اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے انگرو پولیمرز اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ یعنی کہ ای پی سی ایل تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ای پی سی ایل کا ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے سب سے پہلے اس کی پریویس ہسٹری کا ایک ہلکا پھلکا سا اوورویو کر لیتے ہیں زیادہ ڈیپ میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پریویس اپنی کافی ای پی سی ایل کی ویڈیوز میں میں اس کا ایک ڈیپ اوورویو کر چکا ہوں تو دیٹس وائی ہم ایک جس ہلکا پھلکا سا ٹچ کریں گے پریویس ہسٹری کو تو میں بسیکلی دوہزار سترہ کے سال سے جو ہے وہ سٹارٹ اپ لے رہا ہوں دوہزار سترہ میں ای پی سی ایل جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا تھا تقریباً ایٹ روپیز کے آس پاس تو ایٹ روپیز سے اچانک جو ہے ہمیں اس میں پمپ نظر آیا اور ریپی سی ایل نے اپنا ایک ہائی لگایا فورٹی ٹو روپیز کا تو اس ایریا میں تقریباً جو ہے دوہزار سترہ سے لے کر اور دوہزار بیس تک جو ہے یہ بیتالیس روپیز کے ہائی سے لے کر اور ٹوئنٹی روپیز کے لوہ تک اسی رینج میں جو ہے یہ ٹریڈ کرتا رہا اس کے بعد اس ایریا پر یعنی کہ دوہزار بیس ناوے مہینے میں اس نے اپنی اس رینج کو بریک کیا اور بائیز نے اس میں ایک ہمیں نیو ہائی دکھایا نائنٹی تھری روپیز کا تو یہ جو نائنٹی تھری روپیز کا ہائی ہے یہ ای پی سی ایل میں اب تک کا آل ٹائم ہائی ہے جو کہ سٹیل ویلیڈ ہے اس سے اوپر ہائی جو ہے ای پی سی ایل نے دوسرا نہیں لگایا تو اس نائنٹی تھری روپیز کے ہائی کے بعد اس میں کافی سٹرانگ سیلرز نے انٹری لی اور سٹیل ابھی تک جو ہے سیلرز اسے ایک اوپر آل ڈاؤن کرنٹ کی صورت میں کیریان کرتے ہوئے ڈاؤن سائٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور جو اس میں ایک ریسنٹ لو ہمیں ای پی سی ایل میں سیلرز کی جانب سے بنتا نظر آیا وہ تک قریباً آلموس تھرٹی نائن روپیز کے آس پاس کا تھا اچھا جی اسی طرح اب اگر اس کی کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تو سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز جو ہیں وہ کریئٹ ہو رہے ہیں ساڑھے انچاس روپیز کا اس میں ایک میجر رزیسٹنس اس کا کریئٹ ہو رہا ہے اسی طرح فورٹی ایٹ روپیز کا اس میں ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا رزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو فورٹی پوائنٹ ایٹی والا لیول تھا یہ بیسیکلی پہلے اس کا سپورٹ تھا اب جو ای پی سیل نے اس کو بریک کیا ہوا ہے تو دیٹس وائی ہم اس کو رزیسٹنس ہی کاؤنٹ کریں گے اور جو اس میں ایک سب سے میجر اس کا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس کا یہ 36 روپیز والا لیول ہے اچھا 36 روپیز والے لیول کے بعد جو اس میں ایک سب سے میجر اس کا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے وہ میں وربل یہاں پر آپ لوگوں کو گائٹ کرتا چلوں کہ 28 روپیز کا ایک بہت ہی میجر اس میں سپورٹ بن سکتا ہے ان کیس اگر 36 روپیز کا لیول بریک ہوتا ہے تو بٹ میں نے وہ یہاں پر ڈرا نہیں کیا ہوا اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ ایک اس کی کافی سٹرانگ ٹرینڈ لائن جو ہے وہ پریئٹ ہو کر آ رہی ہے آلموز 2022 دسوے مہینے سے جس کو تقریباً 3-4 ٹائمز جو ہے وہ ای پی سیل نے کافی سٹرانگ ایز ریزیسٹنس جو ہے رسپیکٹ کیا ہے تو یہ جو ٹرینڈ لائن ہے یہ بیسیکلی سٹیل ابھی تک ویلیڈ ہے فار سٹرانگ ریزیسٹنس تو 40.8 کے بعد اور 49.50 سے پہلے جو اس میں ایک ریزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس کی یہ والی ٹرینڈ لائن ہے اس کے علاوہ لگیا تو میں یہ چیز آپ کو کلیریفائی کہتا تھا چلوں کہ پریویس ہسٹری سے جو اس کا ایک ٹرینڈ چلتا ہوا رہا ہے وہ اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ ہی آپ لوگ کنسیڈر کریں گے اچھا جی اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ای پی سیل کے ڈیلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے یہ ہمارے وہیں لیولز ہیں اور یہ ہماری وہیں ٹرینڈ لائن جو بھی ہم نے ویکلی ٹائم فریم پر ڈسکس کی اچھا ایک چیز یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا جالوں کہ اس میں سے جو ہم نیئر فیوچر اپنا پلان ڈسکس کریں گے وہ ہم ویکلی ٹائم فریم پر ہی کریں گے ڈیلی ٹائم فریم پر میں جسٹ آپ لوگوں کو اس لیے لائیا ہوں کہ اس میں جو ہم نے اپنی پریویس ویڈیو بنائی تھی اس میں جو ہم نے پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ای پی سیل نے ہمارے پریویس پریڈکشن کو پریویس انیلیسس کو فالو کیا یا نہیں کیا تو میں نے یہاں پر بیسکلی آپ لوگوں کے لیے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے پریویس ویڈیو کا تو جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تب جو ہے ای پی سیل ٹریڈ ہو رہا تھا فورٹی ٹو روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ یعنی کہ اس ایریا پر تو میں نے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کیے تھے میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ دونوں سینیریوز میں میں نے کوئی بھی سینیریوز جو ہے وہ اپ سائٹ کا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا بلکہ دونوں سینیریوز جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ کے تھے تو جو اس میں پہلا سینیریو میں نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو انتالیس سے چالیس روپیز کے زون تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر انتالیس سے چالیس روپیز والے زون سے میں اس کو اگین فورٹی فائیو روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ اس میں میں نے ایک سینیریو ڈسکس کیا تھا اور جو اس میں ایک سیکنڈ سینیریو میں نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ 49 سے 40 روپیز والے سپورٹ زون سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ اس سٹرکچر سے یعنی کہ 41 روپیز والے لیول سے بھی ہمیں 45 روپیز کے لیول تک کی موف دکھا سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ای پی سی ایل نہ جو ہے وہ کیسی پوزیشن بنائی یہ والا وہ ایریا ہے کہ جب میں اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہمارے جو دونوں سینیریوز تھے وہ ڈاؤن سائٹ کے تھے پہلا سینیریو جو ہمارا تھا اس کو الحمدللہ ای پی سی ایل نے جو ہے ایز ایٹیز فالو کیا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو 42 روپیز سے سیدھا 49 سے 40 روپیز والے زون تک آتا 45 روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ای پی سی ایل نے ہمارے پریویس انیلیسز کو فالو کیا یہ سیدھا 49 سے 40 روپیز والے زون تک آیا اور پھر یہاں سے سیدھا جو ہے اس نے ہمارے 45 روپیز والے ٹی پی کو اٹ کیا اچھا جی تو لیٹس گو بیک ٹو آور ویکلی ٹائم فریم جی تو اب بات یہ ہے کہ ای پی سی ایل میں سے جو ہے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ای پی سی ایل میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت 40 روپیز کے لیول پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو میں اس کو 40 روپیز کے لیول سے جو ہے 36 روپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس 36 رپیس کے لیول سے اگین یا تو میں اس کو اس اپر ٹرینڈ لائن تک جاتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یا پھر اس 40.80 والے لیول تک جو ہے وہ جاتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا یہ جو اس میں ایک سینیریو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو اس میرا فرسٹ سینیریو ہے اس کے ڈسکس کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس میں کافی سٹرانگ جو ہے ڈاؤنٹرینڈ پریویس اسٹری سے چلتا ہوا آ رہا ہے سیکنڈ اس میں یہ اس کی کافی سٹرانگ ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ لائن جو کہ ریزنس کا کام ادا کر رہی ہے یہ بھی کریٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ 40.80 والا اس میں ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا ریزنس بھی کریٹ ہو رہا ہے اور جو اس کی سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کریں تو یہ جو ہے پریویس سٹریکچرز کو جو ہے وہ بریک کرتا ہوا ڈاؤن سائٹ کی طرف آ رہا ہے تو ان دیٹ بیسز یہ جو اس میں ایک آپ کو ڈاؤن سائٹ کا پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس کی کینڈل ہے یہ کیریان کرے گی 36 رپیز والے لیول تک کیونکہ اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا فوکس کریں میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ لوگ اس ایریا کو دیکھیں تو 40.80 والا یہ ہمارا ایک کافی سٹرانگ سپورٹ تھا لیکن اس ویک کی کینڈل میں جو ہے اس نے 40.80 والے لیول کو ڈاؤن سائٹ کی طرف بریک کیا اور جو سب سے مین چیز ہے کہ یہ جو آپ کو ایک انورٹڈ ہیمر ٹائپ کینڈل یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بیسیکلی بائی سائٹ کی کینڈل ہے لیکن اس کی جو ویک ہے میں تھوڑا سا یہاں پر اگین زوم ان کرتا ہوں یہ جو آپ کو اس کی گرین کینڈل کی جو ویک نظر آ رہی ہے اس ویک میں جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہمیں سیل سائٹ کا پریشر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے 40.80 والے لیول سے اور اس کے بعد فوراں جو نیکسٹ ویک یعنی جو یہ کرنٹ ویک چل رہا ہے آج فرائیڈ ہے تو مینز کہ یہ ویک جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے تو یہ جو ویک کی کینڈل ہے ایک قسم کا اس نے جو ہے پریویس ویک کی کینڈل کو انگلف کیا ہے کس صورت میں سیل سائٹ کی صورت میں مینز کہ یہ والی جو کینڈل ہے یہ اس کی سیل سائٹ کی کینڈل ہے تو ایک قسم کا جو ہے اس نے اپنی پریویس ویک کو انگلف کیا ہے تو مینز کہ یہ جو پیٹرن اس نے یہاں پر کریٹ کیا ہے یہ ایک سیل سائٹ کی فیور میں ہے تو آن دیٹ بیسز میں اس کو جو ہے وہ 36 روپیس کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر یہاں سے اس کو اگین 40.80 یا اس اپر ٹرینڈ لائن والے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی تو اسی طرح اس میں سے جو ایک سیکنڈ سینیریو بننے کے چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ سیف فار ایگزمپل یہاں پر ساری کنفرمیشن ڈاؤن سائٹ کی دینے کے باوجود ہمیں یہاں پر جو ہے ای پی سیل ٹرک کرتا ہے اور یہ 40 روپیز والے لیول سے سیدھا اپ سائٹ کی جانب جاتا ہے تو اس ٹرینڈ لائن پر آ کر آپ لوگوں نے جو ہے اس میں لازمی ایکٹیوٹی دیکھنی ہے کہ اگر اس ٹرینڈ لائن سے آپ کو سیل سائٹ کا پریشر ملتا ہے تب تو آپ اس کو 36 روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے بٹ اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کر دیتا ہے تو پھر کم از کم آپ جو ہے اس کو اس لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے میں یہاں پر جا کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جی تو یہ جو اس کا لیول ہے بسکلی یہ اس کا 45 روپیز والا لیول ہے تو اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر دیتا ہے تو آپ اس کو سیدھا 45 روپیز کے لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس 45 روپیز سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 40 روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں بٹ اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک نہیں کرتا بلکہ یہاں پر ہمیں ٹرک کر کے سیدھا اپ سائٹ کی موو دکھاتا ہے اور اس ٹرینڈ لائن سے ریجیکشن لیتا ہے تو پھر آپ اس کو سیدھا 36 رپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اچھا جب یہ 36 رپیز کے لیول تک آپ کو ملے دونوں سینیریوز میں چاہے بلیو ایرو والے سینیریو میں یا چاہے ریڈ ایرو والے سینیریو میں اگر یہ دونوں سینیریو میں آپ کو 36 رپیز والے لیول تک ملے تو آپ لوگوں نے اس کو easily without any doubt جو ہے وہ بائے کرنا ہے اور آپ کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ یہ 40.80 والا اس کا لیول ہوگا اچھا جی تو اب میں جلدی سے ان دونوں سینیریوز کے ٹریٹ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ سی فار اگزیمپل بوت سینیریوز میں ریڈ این بلیو بوت سینیریو میں آپ لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں 36 رپیز کے لیول تک آنے کا مینز کہ اس ٹرینڈ لائن تک یہ جاتا ہے اور یہاں سے ڈاؤن سائٹ کی طرف آتا ہے یا کرنٹ سیچویشن سے ڈاؤن سائٹ کی طرف آتا ہے تو 36 رپیز پر آپ نے اس کو without any doubt بائے کرنا ہے اور آپ کا جو پہلا ٹی پی ہوگا 40.80 والا لیول ہوگا اور جو سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ تقریبا 45 رپیز کا ہوگا اچھا یہ جو 40.80 والا اس کا لیول ہے اس میں یہ ٹرینڈ لائن بھی مرج ہو رہی ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ 40.80 والا لیول کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کو بھی آپ لوگوں نے فوکس میں رکھنا ہے اب آ جائیں اس کے ایک سیکنڈ ڈائریکشن کی جانب کہ اگر اس ریڈ ایرو والے سینیریو کو فالو کرنے کے بعد یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر دیتا ہے تو آن دا بریک آف ڈائٹ ٹرینڈ لائن آپ لوگوں نے اس کو بائی کرنا ہے اور آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 45 رپیز کا ہوگا اچھا بود سینیریوز میں اس ٹرینڈ لائن کے بریک ہونے کے بعد بھی اور اس 36 رپیز والے لیول پر بائی کرنے کے بعد بھی آپ کا جو ایسل ہوگا وہ کم از کم 3 رپیز ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہوگیا تو آپ لوگوں نے جسٹ لیولز کو جو ہے وہ لازمی فوکس میں رکھنا ہے تو یہ تھا بیسیکلی ایک شارٹ سا اپڈیٹڈ انیلیسز ای پی سی ال شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو ای پی سی ال نے فالو کیا تو کیا ان فیوچر ان دو مووز میں سے بھی کسی مووز کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم